ہیلو بھائی لوگ میں ہوں فیکٹ بھائی اب آپ ہی بتاؤ کہ جس گیم کے ٹائٹل میں ہی بلاتکار شبد آ جاتا ہے اور جہاں ہر دو منٹ میں آپ کو کسی لڑکی کا شوشن کرنا ہے تو آپ ایسے گیم کو گھر والوں کے سامنے کھیلنے کا سوچ بھی کیسے سکتے ہو پر ایسا یہ اکیلا ویڈیو گیم نہیں ہے جسے گھر والے سوئیگار نہیں کریں گے کیونکہ دنیا بھر کے غیر قانونی کام کا دکان کھول کے رکھنے والی گیم جی ٹی اے تو شاید ہر ماتا پتا کا سب سے برا سپنا ہوگا لیکن ان کے برے سپنے کو مارو بولی اور یہ خطرناک چیز امیچن کرو کہ آپ مستی مستی میں ہنی پاپ کھیلنے لگتے ہو اور جیسے ہی ممی آنکے روم میں آتی ہیں اور ٹھیک اسی وقت ایسی آوازیں آنے لگتے ہیں تو آپ کی حالت کیا ہوگی ایم شور آپ کی وارٹ لگ جائے گی پر اگر ایسے ہی سیچویشن سے بچنا چاہتے ہو تو بنے رہو آج کی ویڈیو میں چس کا ٹائٹل ہے 7 Games You Should Never Play In Front Of Your Parents اپنے ممی لوگوں کا فیورٹ گیم کینڈی کرش تو آپ کو پتا ہی ہوگا پر اس کینڈی کرش تے ملتے جلتے گیم کو بھول کر بھی ممی کو دکھانا مات کیونکہ نہ جانے کب گیم میں سے ایسی کوئی بنتی آ جائے اور آپ کی بینڈ بچ جائے ویسے ہم جس اشلید میرا مطلب ایڈلٹ گیم کی بات کر رہے ہیں وہ ہے ہونی پاپ جہاں کھلاڑیوں کو سیم ٹو سیم کینڈی کرش کی طرح ہی جیمز کو میچ کرنا ہوتا ہے جس کے بعد انہیں پوائنٹس کے طور پر یونیز ملتے ہیں پر جہاں پہلی جھلک میں یہ کوئی کینڈی کرش کا بھائی لگتا ہے وہیں یہ تو اس کا دور کا رشتے دار بھی نہیں ہے کیونکہ یہ نہیں ہنیز کو کلے کر کر کے پلیئرز کو گیمز کی لڑکیوں کی کٹالوگ میں سے چن چن کر ڈیٹ پر لے جانا ہوتا ہے یعنی ٹنڈر اور بمبل کی کی ضرورت ہے جب گھر بیٹے بیٹے یونی پاپ سے سیم مزا لیا جا سکتا ہے خیر یہ تو بس گیم کی اوپر اوپر کی باتیں تھیں لیکن آپ کو یہ جان کے حیرانی ہوگی کہ جب پلیئر ان کینڈیز کو صحیح صحیح میچ کرتا ہے تب جیسے کینڈی کرش میں ایکسلینٹ یا تسٹی سنائی دیتا ہے ویسے ہی یہاں یہ محترمہ آپ کو مطلب اگر تم یہ گیم اپنے گھر پر کھیل رہے ہو اور ایسا کچھ بچ گیا تو سوچو تمہاری کیا حالت ہوگی اگر وہ سین سوچ کر ہی حالت ٹائٹ ہو گئی ہے تو لاس لیول کو دیکھ کر تو آپ کے ہوش ہی اڑ جائیں گے کیونکہ اگر پلیئر یہ لیول کے پزل کو صحیح سے سولف کرتا ہے تو ایک ایک کر کے یہ محترمہ اپنے کپڑے اتارتی رہیں گی اور انت میں ٹاپ آپ سمجھی سکتے ہو کی کس پرکار کا دھماکہ ہوگا پر اگر یہ سب چاننے سمجھنے کے بعد آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسی گیم کوئی بھی پسند نہیں کرے گا تو آپ ایک دم غلط ہو کیونکہ گیم کے ڈیولپر یونی پوٹ کے انسار یونی پوٹ 2 کے رولیز کے بس دو دنوں میں اس کی پوری ایک لاکھ کپیز بک گئی تھی یعنی اس سے ساف ساف دیکھتا ہے کہ اس گیم کی فین فالوئنگ کتنی زیادہ ہے نمبر 2 کیتھرین اب یہ اگلے گیم کا تو کیا ہی کہنا کیونکہ اس کا کونسپ کوئی ڈرامے سے بھری فلم سے کم نہیں ہے لیکن بھول سے بھی اسے گھر والوں کے سامنے باہر بنت تکالنا ورنہ پکا آپ کا کلیان ہو جائے گا یعنی کیتھرین نام کے اس گیم کو لوگوں سے دس میل دور رکھنے کا سب سے پہلا کارن ہے اس کا کوراٹ جس کو دیکھ کر کوئی دماغ سے ہلکا انسان بھی نہیں بولے گا کہ یہ پزل والی گیم ہے پر آپ کو جان کے حیرانی ہوگی کہ کیتھرین تو سچی میں پزل سالونگ گیم ہی ہے جہاں ہمارے ہیرو ہیرالال ونسٹ کو اپنی گھر والی کیتھرین اور باہر والی کیتھرین میں چیوز کرنے میں پرابلم ہوتی ہے لیکن گیم کروٹ تب بدلتا ہے جب دنیا کے سامنے یہ سچ آتا ہے کہ دراصل ونسٹ کی باہر والی گیم کی اصلی ولین ہے جو رات کو ونسٹ کے سپنوں میں راکشس میں بدل جاتی ہے جس اپنے میں ونسٹ کو پزل کو سالو کرتے ہوئے اپنی زندگی بچانی ہوتی ہے کیونکہ اگر وہ پزل میں مارا جائے گا تو ریال لائف میں بھی اس کا رام نام ستے ہو جائے گا لیکن اب آپ پوچھو گے کہ اتنی مزیدار گیم میں کیا تکلیف ہے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ پزل سالونگ کے بیچ بیچ میں جو بلو فلمز دکھائی چاہتی ہے نا اسی کی وجہ سے آج ہماری لسٹ میں اسے شامل کیا گیا ہے خیر اگر اس کے اشلیل پارٹ کو سائیڈ میں رکھا جائے تو اس کے انوکے کونسپٹ کی وجہ سے اس کی فائن فالنگ بہت زیادہ آئے جہاں اوپننگ ویک میں ہی یہ گیم کے پلی اسٹیشن ورزن کی ایک لاکھ چالیس ہزار پوپیز جیپین میں بھی کی تھی ہم اگر بات کر رہے ہیں ایسے گیم کی جس پر سب کی دادیاں گنگا جل چڑکیں گی تو اس لسٹ میں تو جی ٹی اے کا نام سنہرے اکشنوں میں آنا چاہیے کیونکہ سوچو نا جس گیم کے ہر دوسرے منٹ میں پلیئر یا تو کسی کی دلائی کر رہا ہوتا ہے یا بندوق سے کسی کا بھیجا اڑا رہا ہوتا ہے یا اگر من کرے تو اپنی گاڑی سے کسی راہ چلتے انسان کو ہی اڑا دیتا ہے تو ایسے گیم کو کون اپنے گھر پریوار کے سامنے کھیلنے کی جورت کرے گا لیکن بعد صرف مرنے مارنے تک ہی سیمت کہاں رہتی ہے کیونکہ یہ گیم میں گزنے کے بعد ہر پلیئر خون ہی کے ساتھ ہی ایاش بھی بن جاتا ہے اب جس گیم کا کونسپٹ ہی ڈان مافیا گیرد گھونتا ہے ایسے گیم کو کون سے ماں باپ چاہیں گے کیونکہ بچے کھیلیں تب ہی تو جی ٹی اے کے سارے گیمز کو جرمن بریٹش اور آسٹریلیا جیسے دیشوں سے بہت کونٹرو ورسیز کا سامنا کرنا پڑا جہاں بریزیل نے تو اسے پوری طرح سے ٹاٹا بائی بائی ہی بول دیا لیکن اتنا سارا بین وغیرہ سہنے کے بعد بھی جی ٹی اے کے میکرز کو رتی بھر کا فرق نہیں پڑا تھا کیونکہ آج بھی یہ گیم سب کے دلوں پر راج کرتا ہے جہاں مارکٹ واش نام کے نیوز والوں کے حساب سے جی ٹی اے فائیب نے اپنے ٹو تھاوزن تھرٹین کے ریلیز کے بعد ان ٹوٹل نائن کروڑز کوپیز بیچی ہیں نمبر فور موٹل کمبیکٹ دیکھو یار جس گیم کی وجہ سے گیمنگ کی دنیا کا اپنا سینسر بوڈ ESRB بنایا گیا تھا اسے تو بھائی اپنے ماتا پتا سے کوسو دور رکھنا ہی بہتر ہوگا جی ہاں آپ نے صحیح پگڑا ہم بات کر رہے ہیں سب کی پسندیدہ اور گیمنگ کی دنیا کی سب سے ایک کلاسک گیم موٹل کمبیکٹ کی جس کی 1992 سے لے کر آج تک 21 گیمز نکل چکے ہیں لیکن یہ لوگ پری گیم آج ہماری لیسٹ میں اس لیے ہے کیونکہ اس گیم میں دکھائے جانے والے بھیانک سینس کوئی بھی انگل سے فیملی فرینڈلی نہیں ہیں تب ہی تو 1992 میں اس کی پہلی گیم ریلیز ہونے کے ساتھ ہی اسے کئی سارے کونٹو ورسیز کا شکار ہونا پڑا تھا جہاں بات اتنی زیادہ بگڑ گئی تھی کہ کئی دیشوں کے پولیٹیشنز تک اس میں دکھائے گئے خون کی ندیوں کے بارے میں چرچہ کرتے ہوئے پائے گئے تھے اب ظاہر سی بات ہے اس گیم میں اتنا سارا خون خرابہ دکھائے جاتا ہے جہاں کئی بار فنشنگ موو میں تو سامنے والے کا چہرہ ہی کٹ دیا جاتا ہے یا کسی کا شریر دو حصوں میں کٹ دیا جاتا ہے تو اب اسے کسی بھی عالت میں کسی کے بھی گھر والے پسند نہیں کریں گے نا لیکن ٹینشن مطلوب صرف آپ کے گھر والے ہی نہیں بلکہ اس کو کئی دیشوں سے بھی بین کر دیا گیا ہے جیسے انڈونیشیا, جیپین, چائنہ, آسٹریلیا, یکرین میں مارٹل کمبرٹ 11 کو سانس بھی لینے نہیں دی گئی تھی جس کے چلتے اسے فوراں بین کر دیا گیا تھا پر شاید یہ دیسیجن لینے میں یہ سارے دیش اتنے بھی غلط نہیں تھے کیونکہ 2008 میں ایسا ہی کیس ہوا تھا جسے مارٹل کمبرٹ مرڈر نام دیا گیا تھا جہاں دو یوکوں نے مل کر ایک سات سال کی بچی کو بیٹ بیٹ کر مار دیا تھا اور جب ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا تھا تو ان کا جواب تھا کہ وہ بس مارٹل کمبرٹ کے مووز ٹرائک کر رہے تھے تو اب آپ ہی سوچو ایسے ہانکارک گیم کا آخر کیا کیا جائے نمبر فائی رے پلے ویسے اگر یہ گیم کے ٹائٹل کو سن کر آپ کو لگتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آپ غلط سوچ رہے ہو کیونکہ رے پلے نام کے پیچھے کوئی بھی ڈبل میننگ نہیں ہے یہ وہی بولتا ہے جو اس گیم میں ہے اس گیم کا کونسپٹ اور سٹوری لائن اس کے نام سے سو گناہ وائیات اور بکواس ہے کیونکہ اس میں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جو مین کریکٹر ہے میاں ساک کی مورا جس کے پرسپیکٹیو سے آپ دا پلیئر کھیلتے ہو اسے منہ کا نام کی ایک عورت اور اس کی دو نابالک بیٹھیاں یوکو اور یوئی کا پورے گیم کے دوران کئی بات شاری رکشوشن کرنا ہوتا ہے لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ گھٹیا پن بس پردے کے پیچھے کی کہانی ہے تو آپ بہت زیادہ غلط ہو کیونکہ پلیئر کی یہی ساری نیچ حرکتیں گیمز کے دوران کافی گریفیکلی بتائی جاتی ہیں یعنی ایسی وائیات گیم آپ کے ممی پاپا تو کیا کسی کے بھی سامنے کرنا ٹھیک نہیں ہوگا لیکن یہ صرف میرا اکیلے کا وچار نہیں ہے کیونکہ یہ گیم جب 2006 میں جیپین میں ریلیس کیا گیا تھا اس کے تین سال بعد ساری دنیا کو بھی اس وائیات گیم کی خبر ملنے لگی تھی جس کے چلتے برٹش بالی آبینٹ کے صدس سے کیت ویس کو خبر ملی کہ اس گیم کو جیپین کے باہر ایمازون کے مادیم سے بیچا جا رہا ہے اور یہ سنتے ہی کیت نے پڑھ لے لیا کہ کسی بھی حالت پر وہ اس گیم کو یوکے میں پیر نہیں رکھنے دیں گے اور پھر وہی ہوا جو ہونا تھا ایمازون نے اس گیم کو پوری طرح سے اپنے سائٹ سے ہٹا لیا تھا لیکن یوکے ایسا اکیلا دیش نہیں ہے جس نے ایسا اکلبندی کا کام کیا تھا ان کے ساتھ ہی آسٹریلیا نے بھی اپنے دیش میں کسنے سے اسے بین کر دیا اور اگر ہم بات کریں یو ایسے کی تو انہوں نے گیم پر ایڈل کا سٹیمپ لگا دیا ہے جہاں اسے کئی دکاندار پکنے سے منع کرتے ہیں پر یو ایسے میں یہ آج بھی آن لائن بہت آسانی سے مل جائے گا ویسے اگر آپ کو لگا کہ اتنا بڑا ہنگامہ ہونے کے قارن جیپین ایسے وائیات گیمز بنانا بند کر دے گا تو آپ پھر ایک بار غلط ہو کیونکہ وہاں آج بھی ایسے بلاتکار اور شوشن کے اردگرد گھومنے والی کئی گیمز بنائی جاتی ہیں جسے ایروچ کے نام سے اپنا الہ کٹیگری بھی دیا گیا ہے اب دیکھو بھئیا میرا کام تھا آپ کو چتاب نہیں دینا باقی تو آپ دیکھ لو کہ ممی پاپا کے سامنے یہ ساری گیمز کھیل لی ہیں کیا نہیں آپ کا کیا خیال ہے ان میں سے کونسی گیم آپ اپنے پیرنس کے سامنے کھل لم کھلہ کھیلنا پسند کرو گے نیچے کمنس میں اپنی ڈیر ڈیویل نیس بتا دو ساتھی اس ویڈیو کو لائک اور لوگوں کے ساتھ شیئر کر دو تاکہ وہ بھی اپنے گھر والوں سے چھپ کر ان گیمز کو کھیل سکے اور اگر ایسی ویڈیوز کا مزا لیتے رہنا چاہتے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ہٹ کر دو ہماری ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں جائے ہیند